احمد کی ویئرز ویئرز قانون کی ایک اور معلماتی ویڈیو کے ساتھ میں فخر باسک پر آپ کے دور میں حاضر ہوں ویئرز آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایف آئی آر میں جرم لگائی کیسے جاتے ہیں ڈیلیٹ کیسے کیے جاتے ہیں ایف آئی آر میں تبدیلی کیسے کیے جاتے ہیں ویئرز ہماری ویڈیو دیکھیں اس پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرجئے گا اور بیل لائیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور ہماری اصلاف ضائع ہو سکے اور تمام لوگوں پر انمائی ہو سکے ویئرز ایف آئی آر ایف آئی آر بنیادی طور پر زابطہ فوئیداری کی دفعہ ایک سو چومن کے تحر دی جاتے ہیں اور ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فسٹ انفارمیشن سپورٹ ایف آئی آر کو ہی بیسیکلی پسچا بھی کہا جاتا ہے عام زبان میں اسے لوگ کہتے ہیں کہ فلانوں نے فلانوں پر پچاک جگہ رہے گئے اب کیا ایف آئی آر ہونے کے بعد ایف آئی آر میں کوئی جرم عزاد ہو سکتا ہے یا ٹیلیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا اس کی کیا کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کب کب یہ ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ آج بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے 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 کہ ایف آئی آر میں اگر ایک مقبہ فسٹ ایف آئی آر ہو جاتا ہے تو نارملی جرم عزاد حالات کے ساتھ ہو جاتا ہے مثلا ایک ایف آئی آر ہوئی جو بنیادی طور پر ایک جگڑا ہوئی اور تین سو چوبیس کے ایف آئی آر ہوئی اور بندہ زخمی تھا اب شروع میں پولیس نے ایک ایف آئی آر موج کر گیا بندہ زخمی تھا اور وہ اسکتال موج گیا دوسرے دن اس کی ڈیپ ہو جاتی ہے تو یوں وہ دفعہ تین سو چوبیسے اٹیمپ ٹو کمیٹ مرڈر یعنی ارادہ ایک اطر سے تین سو دو میں کنوارٹ ہو جائے گا اور دفعہ چینج ہو جائے گا ایک تو پہلی کرلیشن یہ ہے کہ اگر حالات چینج ہو جائیں تو ایف آئی آر میں جرم عزاد ہو سکتے ہیں اسی طرح آلات چینج ہونے سے جن عزاد ایک اور چکے سبیوں سے فرض کیا ایک جگڑا ہو رہا اور اس میں پین سو چوبیس لگ کیا کیر آدائے کر گیا لیکن جب پولیس انویسٹیگیشن کے دوروں موقع پر گئی تو پولیس نے دیکھا کہ یہ جگڑا تو بندے کے گھر کے اندر ہوا ہے تو اس وقت پولیس نے چار سو باون فور شیفٹی ٹو کا عزاد کر گیا تو اس طرح اس جرمے کو عزاد ہو گیا اب کیا اس طرح جرم دلیٹ بھی ہو سکتے ہیں تو فیض کیا ہنیادی طور پر دو ملزمان کسی نے نمزد کیے کہ یہ دو ملزمان تھی تو انہوں نے جگڑا کیا ہے اور پولیس نے تین سو چوبیس بیٹا چونٹس لگا دیا چونٹس یا کامر انٹیکشن دو اور دو لگا دیا لیکن دورنگ انویسٹیگیشن پولیس میں یہ ثابت ہو گیا کہ ایک ملزم تو وہاں پہ تھائی گیا اس کی کوئی ایوڈیس مل گی سیسٹیگی مل گی یا کوئی بھی اس کی ایوڈیس مل گی کہ وہ تو بہت دور نوکری پہ تھا اس کو تو غلط ممزد کیا گیا ہے جب پولیس نے ایک کو ڈسچارج کیا مقدمے سے تو دفعہ پر چونٹس جوتی وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ کامل انٹینشن ایک نکل گیا تو ایک پیچھے بچ گیا ایک ایک ملن جو اکینا ہوں تو اس طرح دفعہ ختم بھی ہوں اب اس سے اگلی سٹیج ایک ہوتی ہے جب پولیس چلان جمع کراتی ہے کوٹ میں پرسکوشن برانچ میں کوٹ میں جانے کے لئے تو جو سرکاری وقیل پرسکوٹر ہوتا ہے وہ بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو یہ دفعہ لگانی چاہیے اور انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ایو ہوتا ہے وہ اپنی تفتیش کو دیکھ کر اس میں جرم اعزاد یا کمی کر سکتا ہے وہ ایک سٹیج رہے جو بنیادی طور پر سب سے زیادہ لیبرٹی دفعہ لگانے کی یا نہ لگانے کی وہ ایو کے پاس جو تفتیشیوں پرسکوشن کے پاس ہم اس سے آگئے چلان سبمیٹ کورٹ میں ہو گیا اور کورٹ نے دیکھا کہ یہ چارٹ تو اس دفعہ کر رہا ہے تو پولیس کے پاس پولیس کے پاس کورٹ کے پاس تو انلیمٹنٹ وہ جو جیسے وہ ملزم کو بری کر سکتی ہے اسی طرح وہ کسی سٹیج پہ شروع پر یہ دفعہ لگا سکتی ہے کہ فنان دفعہ اس میں لگنا چاہیے اور وہ چارج فریم کر سکتی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آگے اگر جائے تو آگے جب کورٹ فیصلہ دیتے ہیں تو وہ کسی سٹیج پہ وہ چارج امنٹ کر سکتی ہے اور کر سکتی ہے کیونکہ جو ایویڈنس سے کارڈ ہوئی ہیں اس ایویڈنس میں یہ جرگ بڑھتا ہے یہ نہیں بڑھتا ہے تو کورٹ اس سٹیج پہ بھی لگا سکتی ہے تو یہ کی بنیادی چیزیں ہوتے ہیں کہ ایف آئی آر میں جرگ اعزاد کیسے ہوتا ہے اور ایف آئی آر میں سے جرگ ڈیلیٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ پہلی انویسٹیگیٹنگ آفیس خود کر سکتا ہے اس کے بعد جب وہ چلان سب بیٹھ کرتا ہے تو اس کو تجویز کر سکتا ہے ایڈوائز کر سکتا ہے پرسکیوٹر اس کے بعد کوٹ بھی ایڈسیلف خود اللیپٹڈ باورز ٹرائل کوٹ کو دیکھ سکتی ہے اور وہ چارج کو امنڈ کر سکتی ہے احتفال ازاد یا ڈیلیٹ کر سکتی ہے